ہلو فرینڈ سواگت ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل میں احسان سٹارڈس میں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بولیو فلم دیسٹی کی سٹار ایکٹریس آمیشہ پاٹیل کی ایز این ایکٹریس ریلیز سبھی موویز کی باکس آفیس ریپورٹ اور ایز این ایکٹریس آمیشہ پاٹیل نے کتنی موویز میں کام کیا ہے اور ان کی کتنی موویز ہیٹ کتنی فلاپ اور کتنی بلاغ باسٹ آ رہی ہیں اور ساتھ اے ساتھ ان کے کمپلیٹ کریر کا سکسیس ریشو کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں کمپلیٹ جانتاری ہم آپ ویورز کو پروائیڈ کریں گے تو ویڈیو میں آگے بیننے سے پہلے ہماری آج کی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ اے ساتھ محسان سٹارڈس کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا تو چلیں ویورز ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد ویورز سٹارڈس آمیشہ پارڈل کا جن ہوا ہے نو جون انیس سو پچھتر کو اور بولی ووڈ فیلم انڈسٹری سے وہ سال دو ہزار سے ایکٹیف ہیں اور ابھی تک بولی ووڈ فیلم انڈسٹری کی موویز میں وہ کام کر رہی ہیں اپنی پہلی مووی انہوں نے گریگ گوڑ ریتی گروشنگی کے ساتھ کی تھی جو کہ باکس آفیس ایک بلاک باسٹر مووی رہی تھی اور اب تک کہ ان کی آخری مووی گدھر ٹو بھی باکس آفیس پر آل ٹائم بلاک باسٹر رہی ہے تو سب سے بھیل ذکر کرتے ہیں آمیشہ پارڈل کی ڈیبیو مووی کا ہونا پیار ہے گا جس کو ڈاریک کیتہ راکیش روشن نے اور یہ ریتیگ روشن اور آمیشہ پارڈل کی بولی ووڈ فنیلسٹری کے لیے ڈیبیو مووی تھی اور ان کے ساتھ دلیپ تہل اور انوپم خیر بھی اس فلم کا حصہ تھے یہ فلم چودہ جنوری سال دوہتار کو رلیز ہوتی ہے دس کروڑ کے بیجن ورنیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر چوالیس کور اٹھائیس لاگ کے کلیکشن کیے فلم کے وارڈ وارڈ بروس کلیکشن میں ستاون کور اٹھالیس لاگ اور باکس آفیس پر آمیشہ پارڈل اور ریتیگ روشن کی ڈیبیو مووی کہ ہونا پیار ہے ایک بلاک باسٹر مووی ثابت ہوئی آمیشہ پارڈل کی نیکس مووی کا نام ہے بدری فلم کی لیڈ گاس میں پاون کلیان، آمیشہ پارڈل اور رینو ڈیسائی شامل تھے تیلگو لینگویز کی مووی 20 اپریل سال دوہتار کو رلیز ہوئی اور باکس آفیس پر یہ بھی ایک بلاک باسٹر مووی ثابت ہوئی آمیشہ پارڈل کی نیکس مووی گذر ایک پریم کا تھا اس فلم کو ڈاگی کیا تھا نیل شرما نے فلم کی لیڈ گاس میں سانی دیول، آمیشہ پارڈل اور امریش پوری فلم کا حصہ تھے اور یہ فلم 15 جون 2001 کو رلیز ہوتی ہے اور انیس کروڑ کے بجن میں بنید سوڑن لینڈن باکس آفیس پر چھے اتر کورڑ اٹھاسی لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے وارڈ وارڈ بروس کلیکشن میں 11 کورڑ تیتر لاکھ اور باکس آفیس پر گدر ایک پریم کا تھا ایک آل ٹائم بلاک باسٹر مووی ثابت ہوئی یوں بیک ٹو بیک تین موویز آمیشہ پارڈل کی بلاک باسٹر یا پھر آل ٹائم بلاک باسٹر مووی رہی تھی تانوچہ چندرے کی ڈائریکشن ہے بنے پالی مووی یہ زندگی کا سفر فلم کے لیڑ کا آس میں آمیشہ پارڈل جیمی شیر گیل اور بلچان بروگر شامل تھے یہ فلم 16 نومب 2001 کو رلیز ہوتی ہے دو کروڑ پر چتر لاکھ کے وارڈ بانیز فلم نے ایڈن باکس آفیس پر صرف 82 لاکھ کے کلیکشن کیے اور ایک ڈیزاسٹر موویز ثابت ہوئی نریش ملہ ہوترے کی ڈائریکشن ہے بنی مووی کرانتی فلم کلیڑ کا آس میں باو بی دیول آمیشہ پارڈل وینوٹ خننا رتی اک دین ہوتری اور کبیر بیدی شامل تھے یہ فلم 8 مارد 2002 کو رلیز ہوتی ہے 9 کروڑ کے وارڈ بانیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر چھے کر 19 لاکھ کے کلیکشن کیے اور یہ بھی ایک فلاپین ثابت ہوئی کہ مورلی موہن راو کی ڈائریکشن ہے بننے والی مووی کیا یہی پیار ہے فلم کلیڑ کا آس میں آفتاب شیف دیسانی آمیشہ پارڈل آشیش ویدیارتی اور جگی شروف شامل ہوتے ہیں یہ فلم 22 مارد 2002 کو رلیز ہوتی ہے 5 کروڑ 50 لاکھ کے وارڈ بانیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر 7 کروڑ 58 لاکھ کے کلیکشن کیے اور ایک کیاوریج مووی ثابت ہوئی ویگرم بھڑ کی ڈائریکشن ہے بننے والی مووی آپ مجھے اچھے لگنے لگے فلم کی لیڑ کا آس میں ریتھک روشن اور آمیشہ پارڈل شامل سے یہ فلم 19 اپریل 2002 کو رلیز ہوئی 11 کروڑ کے وارڈ بانیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر 9 کروڑ 69 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاو فلم ثابت ہوئی اب باسمستان کی ڈائریکشن ہے بننے والی مووی ہمراز فلم کی لیڑ کا آس میں باو بی دیول اکشہ خنہ اور امیشہ پارڈل شامل سے یہ فلم 5 جولائے 2002 کو رلیز ہوتی ہے 15 کروڑ کے وارڈ بانیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر 16 کروڑ 69 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاو فلم ثابت ہوئی لیوڈ دھوان کی ڈائریکشن ہے بننے والی مووی یہ ہے جلوہ فلم کی لیڑ کا آس میں سلمان خان امیشہ پارڈل رشی کبور قادر خان اور رتی اگمی ہوتری شامل سے یہ فلم 26 جولائے 2002 کو رلیز ہوئی 8 کروڑ کے وارڈ بانیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر 5 کروڑ 49 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاو فلم ثابت ہوئی کے پی جگن کی ڈائریکشن ہے بننے والی مووی پدھہیا گی تھائی فلم کی لیڈ کا آس میں ویجے امیشہ پارڈل اور میرا جیسپین شامل تھے تمیل لینگویج کی یہ مووی 8 مائی 2003 کو رلیز ہوئی اور باکس آفیس پر ایک بیلو ایبریج مووی ثابت ہوئی دیپاک بیرے کی ڈائریکشن ہے بننے والی مووی پروانہ فلم کی لیڈ کا آس میں آجی دیو گن اور امیشہ پارڈل شامل تھے یہ فلم 12 ستمبر 2003 کو رلیز ہوئی 6 کروڑ پی چتر لاکھ کے وارڈ بانیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر 4 کروڑ 35 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاو فلم ثابت ہوئی ویمال گرمار کی ڈائریکشن ہے بننے والی مووی سنو ساسور جی فلم کی لیڈ کا آس میں آفتاب شیف دسانی امیشہ پارڈل قادر خان شرطی کپور اور بلشن گروڑ شامل تھے یہ فلم 24 فروری 2004 کو رلیز ہوئی 3 کروڑ پی چتر لاکھ کے وارڈ بانیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر صرف 41 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی اس جے سوریہ کے دیریکشن بننے والی مووی نانی فلم کی لیڈ کا آس میں مہیش بابو امیشہ پارڈل ویدیانی اور رگو بارن شامل تھے تیلوک لینگویج کی اے موووی 14 ماہ 2004 کو رلیز ہوئی 12 کروڑ کے بجن بنیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر 9 کروڑ کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم ثابت ہوئی ستیش کشے کی ڈیریکشن میں بننے والی موووی وادہ فلم کی لیڈ کا آس میں آرجون رامبال امیشہ پارڈل اور دیف خان شامل تھے یہ فلم 7 جنوری 2005 کو رلیز ہوئی 8 کروڑ کے بجن بنیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر 5 کروڑ 41 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم ثابت ہوئی ویکرم بھٹ کی ڈیریکشن میں بننے والی موووی ایلان فلم کی لیڈ کا آس میں جون ایور امیشہ پارڈل ارجون رامبال راہول کھنا لارا دتا چنکی پانٹے میتھون چکرپتی اس فلم کا حصہ تھے اور یہ فلم 14 جنوری 2005 کو رلیز ہوئی 15 کروڑ کے بجن بنیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر 8 کروڑ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاستر مووی ثابت ہوئی کمال کی ڈریکشن میں بننے والی مووی زمی دیفائر ویدین فلم کی لیڈ کاس میں آج دیوگن امیشہ پارڈل اور ماہیما چودری شامل تھے یہ فلم 4 مارض 2005 کو رلیز ہوئی اور پونیت اسر شامل تھے تیلگو لینگویج کی یہ موووی 20 ماہی 2005 کو رلیز ہوئی 10 کروڑ کے بجن بنیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر 6 کروڑ کے کلیکشن کی اور ایک فلاپین ثابت ہوئی کیتن مہدہ کی ڈریکشن بننے والی موووی منگل پانٹے دی رائزنگ فلم کی لیڈ کاس میں آمیر خان آمیشہ پارڈل اور رانی مکرچی شامل تھے کرن کھر بیس فلم کا حصہ تھی یہ فلم 12 آگست 2005 کو رلیز ہوئی 37 کروڑ کے بجن بنیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر 27 کروڑ 86 لاکھ کلیکشن کی اور ایک فلاپین ثابت ہوئی سونیل درشن کی ڈریکشن بننے والی موووی میرے جیون ساتھی فلم کی لیڈ کاس میں آکشے کمار آمیشہ پارڈل کرشما کپور اور بلشنگ پروفر شامل تھے یہ فلم تین فروری 2006 کو رلیز ہوتی ہے 11 کروڑ کے بجن بنیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر 2 کروڑ 44 لاکھ کلیکشن کی اور ایک ڈزاسٹر مووی ثابت ہوئی بندی سورما کی ڈریکشن بننے والی مووی ہم کو تم سے پیار ہے فلم کی لیڈ کاس میں آرجون رام پال آمیشہ پارڈل اور باوی دیول شامل ہوتے ہیں یہ فلم 24 فروری 2006 کو رلیز ہوتی ہے 7 کروڑ 50 لاکھ کے 22 فلم نے انڈین باکس آفیس پر صرف 1 کروڑ 2 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈزاسٹر مووی ثابت ہوئی ہری باوی جا کی ڈریکشن بننے والی مووی تیسری آنگ دی ہیڈ ان کیمرہ فلم کی لیڈ کاس میں سانی دیول آمیشہ پارڈل نیہ دو پیا آرتی چھابریا اور مکیش ریشی شامل ہوتے ہیں اور یہ گدر مووی کے بعد سانی دیول کے ساتھ ایک اور مووی ہے فلم کی لیڈ کاس میں سنجیدت آمیشہ پارڈل جیہ پرادا گلشنگ روبرد شامل ہوتے ہیں اور یہ فلم تیرہ مہی 2006 اور لیز ہوتی ہے گیارہ کروڑ کے بجن بنیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر صرف 1 کروڑ 94 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈزاسٹر مووی ثابت ہوئی ویگرم بٹ کی ڈریکشن میں بننے والی مووی انکہی فلم کی لیڈ کاس میں فلم کی لیڈ کاس میں اکشے کھرنا پریانگا چوپڑا آمیشہ پارڈل دینو موریا اور سنیلک شیٹیز فلم کا حصہ ہوتے ہیں یہ فلم 25 اکر 2006 کو ریز ہوتی ہے سولہ کروڑ کے بجن بنیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر 6 اور 49 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈزاسٹر مووی ثابت ہوئی ریما کاکتی کی ڈریکشن میں بننے والی مووی ہانی مون فلم کی لیڈ کاس میں آمیشہ پارڈل ابھی دیول کے کے منن بما نیرانی شبانہ عزمی منیشہ لامبار ریما سین دیا مرزا اور رنویر شوار شامل ہوتے ہیں یہ فلم 23 فروری 2007 کو ریز ہوتی ہے 10 کروڑ کے بجن بنیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر 11 کروڑ 62 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک کیاوری مووی ثابت ہوئی آگست 2007 میں ریز ہونے والی اکشہ کمار سٹارر مووی ہے بیبی میں آمیشہ پارڈل نے سپیشل اپیریس دیئے تھے پریہ درشن کی ڈریکشن میں بنے پالی مووی بھول بھولے ہی ہیں فلم کی لیڈ کاس میں آکشہ کمار ویدیہ والن شاہینی اہو جا آمیشہ پارڈل پاریش رول منو جوشی اسرانی راج پالی عدب شامل ہوتے ہیں یہ فلم 12 اکتوبر 2007 کو ریز ہوتی ہے 32 کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آرکس پر 49 کروڑ 10 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ہیٹ فیلم ثابت ہوئی نومبر 2007 میں ریز ہونے والی شارو خان سٹارر مووی اوم شانتی اوم میں آمیشہ پارڈل نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے کنال کولی کی ڈریکشن میں بنے پالی مووی تھوڑا پیار تھوڑا میجک فلم کی لیڈ گاس میں سیف علی خان رانی مکر جی آمیشہ پارڈل اور ریشی کبور شامل ہوتے ہیں یہ فن ستائی جون 2008 کو ریز ہوتی ہے 23 کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آرکس پر 21 کروڑ سرسر لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلافین ثابت ہوئی دس ساری نرائنہ راو کی ڈریکشن میں بننے والی مووی پرامہ ویرہ چکرہ فلم کی لیڈ گاس میں نندا موڈیبالا کرشنا آمیشہ پارڈل نیہ دوپیا اور شیلہ کور شامل ہوتے ہیں سیلو لینگوچ کے مووی 12 جنوری 2011 کو ریز ہوتی ہے 15 کروڑ کے بجن بنی اس فلم میں انڈین باکس آرکس پر 7 کروڑ کی کلیکشن کی اور ایک فلافین ثابت ہوئی آجے چندوق کی ڈریکشن میں بننے والی مووی چیتور سنگ ٹو سٹار فلم کی لیڈ کاس میں سنجدت آمیشہ پاٹھل اور سریش مینن شہرمائن ہوتے ہیں یہ فلم 19 اگر 2011 کرلیز ہوتی ہے 23 کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس اور اس پر صرف دو کروڑ 33 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزارٹر مووی ثابت ہوئی اب باسمہستان کی ڈریکشن میں بننے والی مووی ریس ٹو فلم کی لیڈ کاس میں سیف علی خان جان ایبرائیم دیبی کا پاڑکون جان ایبرائیم جگلین فرنڈینڈیس آمیشہ پاٹھل عزیتیا پنچولی شامل ہوتے ہیں یہ فلم 25 جنوری 2013 کرلیز ہوتی ہے چو 94 کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس اور اس پر صور کروڑ 45 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک سی میں ہیڈ فرم ثابت ہوئی سوسی گنیش کی ڈریکشن میں بننے والی مووی شورٹ کٹ رومیو فلم کی لیڈ کاس میں امیشہ پاٹھل نیل نیتل موکیش اور پوچا گپتہ شامل ہوتے ہیں یہ فلم 21 جنور 2013 کرلیز ہوتی ہے چودہ کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس اور اس پر صرف ایک کروڑ کی کلیکشن کی اور ایک دیزارٹر مووی ثابت ہوئی مارچ 2017 میں ریلیز ہونے والی تیلگو لینگویج کی مووی اکا تائی اس فلم میں امیشہ پاٹھل نیتل مووی بھائی جی سپر ہیڈ فلم کی لیڈ کاس میں سانی دیول ریڈی زنڈا امیشہ پاٹھل آرشید واسیس ریاستال بڑے شامل ہوتے ہیں یہ فن 23 نومبا 2018 کو ریلیز ہوتی ہے 30 کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس اور اس پر صرف 6 کروڑ 25 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاو فلم کرا دی گئی اور ویور ارنیل شرما کی ڈائریکشن ہے بننے والی آئیکونک مووی گذر ڈو دا کثہ کنٹینیو فلم کی لیڈ کاس میں سانی دیول امیشہ پاٹھل ادھکر شرما منیش پدابا اور گورو چپڑا شامل ہوتے ہیں سمرت کور بھی اس فلم کا حصہ رہتی ہیں اور یہ فلم 11 آگر 2023 کو ریز ہوتی ہے 80 لاکھ کے بریڈ میں بننے والی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 525 کروڑ کے کلیکشن کیے فلم کے عور پاٹھل گروس کلیکشن میں 690 کروڑ 54 لاکھ اور باکس آفیس پر گذر 2 ایک آل ٹائم بلوکباسٹر مووی ثابت ہوئی ہے اور یہ ایز امین لیڈ ایکٹریس آمیشہ پاٹھل کی اب تک کی ریز ہونے والی آخری فلم ثابت ہوئی ہے سپتمبر 2023 میں ریز ہونے والی مووی مستری آف دے ٹیٹوز اس فلم میں آمیشہ پاٹھل نے سپیشل اپیننس دیے تھے اور آمیشہ پاٹھل کی گذر 2 دکتہ کنٹینیو کی سکس کے بعد گذر 3 کی بھی پلاننگ سٹارٹ ہو گئی ہے انیل شرما بہت جل گذر 3 لانے والے ہیں اور اس فلم میں بھی ہمیں سنی دیول تارا سنگھ کے کریکٹر میں دکھائی دیں گی تو آمیشہ پاٹھل سگینہ کے کریکٹر میں دکھائی دیں گی اور گذر 3 بھی ایک فول پیٹریارٹک ایکشن راما مووی ہونے جاری ہے اور اس بار اپنی فیملی کے لیے نہیں بلکہ اپنی کنٹری کے لیے فائٹ کرتے ہوئے سنی دیول ہمیں دکھائی دینے والے ہیں اور گذر 2 جتنی بڑی سکسیسفل رہی ہے تو دوہدار چوبیس میں ہی گذر 3 کی پلاننگ سٹارٹ ہو جائے گی شوٹنگ فلور تک یہ فلم آ سکتی ہے اور دوہدار پچیس میں گذر 3 آپ ویورٹ کو تھیرڈرس پر دیکھنے کو مل سکے گی ویورٹ سٹار اگریس امیشہ پاٹل کا جن ہوا ہے 9 جون 1975 کو اور اس سال 9 جون 2023 کو یہ اپنا 48 جن دن منا چکی ہے سال 2000 سے لے کے 2023-2024 ہو چکا ہے ابھی تک بولی ووڈ فلم انڈیسٹری میں یا پھر انڈین فلم انڈیسٹری میں ایکٹیف ہیں شروعاتی 3 موویز بلوک بسٹر اور رول ٹین بلوک بسٹر موویز دینے کے بعد امیشہ پاٹل نے کچھ لو ویجیٹ کی موویز سائن کی اور نئے کاس کے سارے انڈ موویز میں انہوں نے کام کیا جو کہ موویز باکس آفیس پر زیادہ بڑی سکسسفل نہیں رہی اور اسی کا نقصان امیشہ پاٹل کو بعد میں اٹھانا پڑا اور بہت ساری موویز میں انہیں پھر سیکنڈ لیڈ ایکٹریس کے طور پر ہی کام کرنے کا موقع ملا اور خوش قسمتی سے انہیں گذر ٹو میں بھی کام کرنے کا موقع ملا جو کہ 2023 کی بڑی بلوک بسٹر موویز میں شامل ہے ایک آل ٹائم بلوک بسٹر موویز ہے اور ان فیوچر ہمیں بہت ساری موویز میں امیشہ پاٹل دکھائی دینے والی ہے بہت جل تو یہ سٹار ایکٹریس امیشہ پاٹل اپنے کمپلیٹ کریر میں سیتیس موویز کا حصہ رہی ہیں جن میں سیتیس موویز میں انہوں نے لیڈ ایکٹریس کے طور پر کام کیا ہے جن میں سے ان کی دو موویز آل ٹائم بلوک بسٹر رہی ہیں دو موویز بلوک بسٹر ایک موویز ہیٹ ایک سیمی ہیٹ تین موویز ایوریج ایک بلو ایوریج گیارہ فلوپ اور بارہ ڈیزاسٹر رہی ہے چار موویز میں سپیشل یا کیمی اپیرنس دی ہیں امیشہ پاٹل نے تو اس حساب سے انڈین فیلم نیرسی میں از این ایکٹریس امیشہ پاٹل کا سکسس ریشو بنتا ہے 30.30% تو یہاں آج کی اس ویڈیو موجود امیشہ پاٹل کی ان سبیو موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کونسی موویز ہیں اور امیشہ پاٹل کی جوڑی آپ کو کس ایٹر کے ساتھ سب سے زیادہ پسند آئی ہے کومنٹ سیکشن میں سلسلے میں اپنی رائے کے ایزار ضرور کیجئے گا تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ہماری آج کی کوشش آپ ویورس کو پسند آئی ہوگی اگر ہمارے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہمارے چینل میں سانسٹارٹوس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکون کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سبی ویورز کا بہت بہت شکریہ